اسلامیک ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے چینل شمارو عبادت کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والآقبة للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها صدق الله العظیم محترم حاضرین و ناظرین اگرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کل صفاتی نام 99 ہیں ان میں ایک نام ہے الرشید جل جلالہ یہ رشدن سے صفت مشبہ کا سیگہ ہے عربی زبان میں اس کے معنی ہوتے ہیں رہنمائی کرنا راستہ دکھانے والا رشید اور رہبری کرنے والا علماء اکرام اس کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ الرشید جل جلالہو وہ ذات ہیں جو اپنے نیک بندوں کو نیک بختی کی توفیق نصیب فرماتی ہیں اور اسی طرح اپنے گناہگار بندوں کو خطاکار بندوں کو اس سے محروم رکھتی ہے اور وہ ذات ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی رشید کا معنی ہے کہ اپنے بندوں کو یا کسی بھی ایک عام زبان میں کہ رشید کہتے ہیں جو کسی کی رہنمائی کرے کسی کی کسی بھی کام میں کسی بھی طرح سے جو ہے تو اس کی رہبری کرے رہنمائی کرے اسے کہا جاتا ہے رشید چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نیک بندوں کی یا مطلق اپنی مخلوقات کی مکمل رہنمائی فرمائی ہیں کہ اسے اس زندگی میں یا اسے اس دنیا میں کس طرح اپنی زندگی گزارنی ہے کس طرح اسے اپنے ایام گزارنے ہیں اور کس طرح اسے اپنے زمانے جو ہے تو گزارنے ہیں یعنی کہ جب ایک بندہ ہے انسان ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد اسے اپنی غزہ کس طرح تلاش کرنی ہے کہاں سے اسے اپنی غزہ اور رزق حاصل کرنا ہے اور کہاں جا کر جو ہے تو اسے اپنے مال کو خرچ کرنا ہے صرف کرنا ہے اور کہاں سے اسے اخذ کرنا ہے اور نیکی کی طرف کس طرح جایا جاتا ہے برائی کا راستہ کون سا ہے شرافت کا راستہ کون سا ہے اخلاق حسنہ کسے کہتے ہیں اسی طرح شرافت کسے کہتے ہیں اور بھلائی صدقات عطیات زکاة یہ کسے کہتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی مکمل رہنمائی فرمائی اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات رشید ہے اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے مال میں برکت کس طرح پیدا کر سکتے ہو اپنے مال کو برکتی کس طرح بنا سکتے ہو اسی طرح اپنی صحت اپنی صحت میں کس طرح دوام لا سکتے ہو اسی طرح اپنی بیماریوں کو کس طرح ٹھیک کر سکتے ہو اپنی زندگی کس طرح گزار سکتے ہو اور اپنی آخرت کو کس طرح بنا سکتے ہو تو اس طرح کی جتنی بھی باتیں ہیں ایک انسان ہر انسان کو جس سے گزرنا ہے چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو یا بھوڑا ہو کسی بھی قسم کا ہو یا اس کا تعلق کسی بھی دین و ملت مذہب و ملت سے کیوں نہ ہو لیکن اس کا ان سب چیزوں سے گزرنا لازمی ہے کہ ہر ایک کی ضرورت کھانا پینا ہر ایک کی ضرورت ہے شادی نکاح وغیرہ رسومات ہر ایک کی ضرورت ہے اس سے بھی اس کو گزرنا ہے اب اگر کوئی بچہ ہے چھوٹا بچہ ہے تو اس کو اپنی گزہ کہاں سے حاصل کرنی ماں کے پیٹ میں ہیں تو اسے اپنی صحت کا خیال کس طرح رکھنا ہے اس کے رسک کا بندوبست کس طرح کہ تیرہ رسک کہاں سے ہیں ماں کے پیٹ میں کہ تیرہ رسک ماں کے پیٹ میں کہاں ہیں تجھے کہاں سے اپنی ضرورت کو پورا کرنا ہے اس کے بعد جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے تو اپنے بچے کو کس نے سکھایا تھا کہ تیرا رسک وہاں رکھا ہے تجھے وہاں سے اپنا رسک حاصل کرنا ہے تجھے یہ ضرورت یہاں ایسے پوری کرنی ہے پھر دھیرے دھیرے اسے رینگنا کس نے سکھایا تھا اسے چلنا کسے سکھایا اسے بولنا کس نے سکھایا اور اس کے مو کے اندر زبان کس نے پیدا کی جس سے وہ بول سکے لغت کس نے ڈالی جو زبان ہے کہ بھئی تجھے اس زبان میں اس ملک میں پیدا ہوا تمہاری زبان یہ ہے تو یہ چیزیں کس نے پیدا کی اس کے ذہن میں بچے کے ذہن و دماغ کو مضبوط کس نے بنایا کہ وہ اخذ کر سکتا ہے کہ اس کی یہ زبان ہے تو اسے بھی یہ اخذ کرنا ہے اور اس طرح دھیرے دھیرے چلنا جو جب سیکھتا ہے بچہ تو وہ چلنا جو ہے تو اللہ سبحانو تعالی نے اس کی رہنمائی کی کہ وہ فلا شخص آدمی اس طرح چلتا ہے تو اسے مجھے بھی اس طرح چلنا ہے اب اس کی جو طاقت تھی سمجھنے کی اور اسے سوچنے کی کہ مجھے اس طرح چلنا ہے یا ایک پیر کو اس طرح حرکت دینی ہے دوسرے پیر کو اس طرح حرکت دینی ہے تو یہ سب چیزوں کی ہدایت یہ سب چیزوں کی رہنمائی کرنے والی ذات اللہ کی ہے اس کے بعد بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کی تعلیم کی رہنمائی کہ تجھے فلا جگہ جا کر تعلیم حاصل کرنی پھر اس کو سمجھنے کی صلاحیت اپنا ایک راستہ چوس کرنے کی صلاحیت ایک میدان منتخب کرنے کی صلاحیت یہ اللہ سبحان و تعالی نے دی ہے اور اسی وجہ سے اللہ کی ذات رشید ہے اسی طرح پرندوں کو دیکھیں آپ حیوانات کو دگر جتنی بھی حیوانات ہیں انہیں دیکھ لیں کہ جب وہ انڈے سے نکلتے ہیں تو فوراں چلنا شروع کرتے ہیں تو کچھ حیوانات رینگنا شروع کرتے ہیں تو کچھ اڑنا شروع کرتے ہیں مختلف ہیں سب اپنے اپنی اعتبار سے نسل کے اعتبار سے ذات و جنس کے اعتبار سے ہیں لیکن انہیں یہ چیز کس نے سکھائی انڈے سے باہر کس طرح نکلا جاتا ہے یہ باتیں یہ چیزیں انہیں کون سکھایا اس کے بعد انہیں کے بعد اسے اپنا رزق کہاں تلاش کرنا ہے کس سمت میں جانا ہے اور کس سمت میں نہیں جانا ہے ان سب باتوں کا علم اسے کس نے دیا ان سب باتوں کی طرف رہنمائی اور رہبری اس کی کس نے کی وہ اللہ کی ذات نے کی وہی الرشید جل جلال ہونے کی پھر وہ چلنا سکتا ہے چگنا سکتا ہے کہ کس طرح دانے کو کھایا جائے چبایا جائے نگلا جائے اپنے اپنے اعتبار سے پھر راستہ کس طرح آسمان سے کہاں ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف کہاں جانا ہے کیسے جانا ہے یہ کس طرح وہی الرشید جل جلال ہونے کہ علماء اکرام نے بھی کتابوں میں لکھا ہے اور آج کل کی جدید سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہیں کہ ان کے آنکھوں میں جو پرندے جو آسمانوں پر چلتے ہیں آسمانوں پر اڑتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں ایک طرح کے کھلیے ہوتے ہیں جو مستقل ایک میپ کی حیثیت رکھتے ہیں ایک مستقل ان کے آنکھوں میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایسے کھلیے پیدا کیے جو دیگر حیوانات میں مفقود ہیں موجود نہیں ہیں کہ وہ آسمانوں میں کتنے ہی میل اوپر کیوں نہ ہو لیکن وہ اپنی منزل سمجھ سکتے ہیں راستہ سمجھ سکتے ہیں اور اس کے اعتبار سے چلتے ہیں کہ ایک مستقل نظام ان کے آنکھوں میں چل رہا ہے وہ چھوٹی سی چڑیا ہے چھوٹا سا پرندہ ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں لیکن اللہ نے ان کے آنکھوں میں ایسا منظم نظام بنایا کہ جس کے ذریعے وہ چلتا ہے کہ مجھے یہاں جانا ہے مجھے اس جگہ جانا ہے تو اس کے ذریعے پوری دنیا کیوں سفر طے کرتے ہیں باقاعدہ سائنس دانوں نے اس کے تجربات کیے ہیں ان کے آنکھوں کے تجربات کیے ہیں ان کو چلا کر دیکھا ہے کہ ایک میپ ان کے آنکھوں میں فٹ ہوتا ہے جو ہمارا جو آج کل کا میپ ہے اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں وہ اتنا سینسٹی اور اتنا حساس ہوتا ہے محسس ہوتا ہے جس کے ذریعے سے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر طے کرتے ہیں اور کبھی بھی راستہ نہیں بھٹکتے تو ان کو ہدایت دینے والا اور ان کی رہبری کرنے والا انہیں راستہ دکھانے والی ذات کون ہے وہ اللہ کی ذات ہے اور اسی لئے اللہ کو رشید جل جلالو کہا جاتا ہے اور اللہ نے ایک بیج کے اندر جو زراعت ہوتی ہے اس میں ایک تاثیر رکھی ہے کہ اس زمین کے اندر اگر یہ چیز پیدا ہو رہی ہے تو زمین تو ہر جگہ کی ایک ہی ہے وہی زمین ہے وہی پانی ہے وہی آسمان ان کا بھی ہے وہی سورج ان کا بھی ہے پانی بھی اسی سے حاصل کرتے ہیں اور دھوپ اسی سورج سے حاصل کرتے ہیں چاند کی جو نورانیت اور جو روشنی وہ اخذ کرتے ہیں تو وہ بھی ایک ہی چاند ہے لیکن ہر جگہ تاثیر الگ کیوں تو یہی تو رشید کا کمال ہے الرشید جل جلالہو کا کہ جس نے کہ اس زمین میں تو تیرے اندر اتنی ہی مٹھاس ہو تیرے اندر اتنی ہی لذت ہو اور تیرے اندر اتنی ہی تاثیر ہو یہ اللہ سبحانہ تعالی نے انہیں رہنمائی کی کہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پودا ہمیشہ بلند ہوتا ہے تو ہمیشہ بلند ہی رہتا ہے وہ بیج تھا اسے کس نے سمجھ دی کہ تجھے اتنا بلند ہونا ہے یہ اللہ نے دی اور کوئی بیل تھی تو یہ بیج وہ تو زمین میں چلا گیا اس نے اپنی ہستی کو غرق کر دیا مٹا دیا تو اسے کس نے اس بات کی سمجھ دی کہ کس سمت میں تجھے بڑھنا ہے کس سمت میں تجھے بلند ہونا ہے اور کس طرح تجھے چلنا ہے کس طرح سہارا حاصل کرنا ہے پانی کی مقدار کس طرح تجھے چاہیے دھوپ کس طرح اقض کرنی ہے تو یہ سب چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالی کے ذمہ ہیں اور اسی کو الرشید جل جلال ہو اللہ نے اپنی صفات میں بیان کیا اور ہر چیز ایک ذرے کو بھی لے لیں آپ ایک چوٹی کو بھی لے لیں چوٹی کو بھی ایک ایسا نظام ہے ایک ایسا نظام ہے محققین بتاتے ہیں کہ وہ بھی مستقل اپنی ایک نظام میں ایک بادشاعت ہوتی ہے ان میں ایک رانی بھی ایک ملکہ ہوتی ہے ایک بادشاہ ہوتا ہے اور سیپے سالہ اور قلعہ بھی بناتے ہیں اور باقاعدہ ان کا زراعت کا نظام ہوتا ہے یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں محققین فرماتے ہیں کہ وہ باقاعدہ ان کا زخیرہ اندوزی کا بھی ایک نظام ہوتا ہے پانی زخیرہ کرنا یا اسی طرح اناج کو زخیرہ کرنا اور اسی طرح وہ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو باقاعدہ زراعت کے ذریعے اگاتے ہیں کھیتی باڑی کے نظام ہوتے ہیں ان کے یہاں بھی الک سے جو ہے تو ان کے چوپائے اللہ نے بنائے ہیں کہ ان کا بھی ایک مستقل نظام ہے جو جیسے ہمارے بیل ہیں یا گائے ہیں زراعت کے لیے استعمال کرتے ہیں کھیتی باڑی کے لیے تو ان کے یہاں بھی چونٹیوں کے یہاں بھی ایک مستقل نسل ہیں جو اسی کام کے لیے متعین ہیں کیسے نظام ہیں کس نے انہیں اس بات کی جو ہے تو دلالت کی یا رہنمائی کی یا رہبری کی کہ تمہیں بھی کھیتی اگانا ہے تمہیں بھی اپنے اناج کا اپنے روزی کا رزق کا انتظام خود کرنا ہے اور اس طرح کرنا ہے کہ اس طرح زمین کے اندر فلا چیز بونی ہے ایسا کرنا ہے ویسے یہ سب چیزیں اللہ نے سکھائی اور یہ دلیل ہے اللہ الرشید جل جلالہو ہے اور آپ ہر چیز کو لے لیں کوئی بھی چیز ہو ہر چیز کو آپ لے لیں اور اسے دیکھیں کہ ایسے ایسی اقل جو ہے ایسی ایسی چیزیں اقل حیران ہو جاتی ہے یہ ہے میرے اللہ کی کاری گری اور آپ دیکھیں عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے محدث گزرے ہیں بہت بڑے محدث گزرے ہیں کہ بڑے بڑے محدث کے اساتزاؤں کے استاز ٹھہرے محدث تھے فقی تھے مفقی تھے اور مفسر تھے پڑے مائناز تھے لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا دیکھا اور پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا آپ تو بہت بڑے اللہ کے نیک بندے تھے ولی تھے عبادت گزار تھے وغیرہ وغیرہ آپ کا کیا معاملہ ہوا تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے میرے ساتھ خیر کا معاملہ کیا اور میں تو جو ہوں بہت اچھے آرائشوں میں ہوں لیکن میرا وہ معاملہ نہیں ہوا جو اس لوہار کا میرے پڑوسی کا ہوا حضرت نے فرمایا کہ میرے بازوں میں میرے پڑوس میں ایک لوہار رہا کرتا تھا جو اتنا نیک تھا کہ اس کی دگر کوئی عبادتیں نہیں تھی لیکن اتنا نیک تھا یہ کیفیت تھی اس کی کہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کیفیت تھی اس کی کہ جب وہ قدال ہو یا کلہاڑی ہو یا لوہے پر مارنے کے لیے ہتوڑی جب وہ اپنے سر پر بلند کرتا تھا اور اپنے کانوں میں یہ صدا سنتا تھا کہ حیعالالصلا جب وہ حیعالالصلا کی آواز کو اگر سن بھی لیتا تو اس ہتوڑی جو اس نے اپنے سر پر بلند کی تھی تو اسے اس لوہے پر دے مارنے کے بجائے اسے پیچھے کے پیچھے چھوڑ دیتا اور سیدھا مسجد کی طرف جو ہے تو وہ اپنے آپ کو بڑھا لیتا یعنی جب بھی ازان کی آواز وہ سنتا تھا تو چلتے ہوئے کام کو اسی جگہ پر روک لیتا اس لیے کہ وہ کام وہ جانتا ہے کہ اگر ہاتھ میں نے ہتوڑی تو اٹھا لی ہے اب رکھنا تو ہے ہی ویسے بھی تو اسے کیوں نہ میں اس پر مار لوں اور میرے اس محنت کو یا میرے اس ورزش کو یا میرے اس کام کو جو ہے تو مکمل کر لوں لیکن نہیں اللہ کی آواز آ گئی ہی علی الصلاة نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف آؤ جب کانوں میں آواز گونج گئی تو بس اب کوئی کام نہیں اسیدھا مسجد کی طرف چل جاتا تھا اور اپنی بیوی سے ہمیشہ یہ بات کہا کرتا تھا کہ ہم لوگ جو ہے تو دنیاوی کاموں میں اور اپنے پیٹ بھرنے کے لیے دن رات مشغول ہیں ہمیں یہ فرصت کہا یا ہمیں یہ توفیق کہا کہ ہم جو ہے تو عبداللہ بن مبارک کی طرح رات بھر جو ہے تو عبادت کر سکیں یا اور دگر جتنے بھی لوگ رات بھر نمازوں میں مسروف ہے کوئی خانکاؤں میں مسروف ہے کوئی ذکر و اسکار میں سوم و صلات میں مسروف ہے اپنی زندگی دن رات گزار رہے ہیں ہمیں جو ہے تو یہ توفیق کہا یا ہمارے پاس اتنی فرصت کہا ہم تو اپنے پیٹ بھرنے کے لیے جو محنت کرتے ہیں وہ کرتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ بس اگر میں جب بھی آزان کی آواز اپنے کانوں میں پڑے تو میں فوراً مسجد کی طرف چل دیا کرو بس یہی یہی میرے لیے بہت بڑی بات ہے کہا کہ اگر میرے پاس بھی فرصت ہوتی تو کاش ہم بھی عبداللہ بن مبارک کی طرح عبادتوں میں اپنے آپ کو صرف کرتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تیری جو حسرت تھی اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آتا تھا اتنا پسند آتا تھا کہ عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ وہ مجھ سے زیادہ اعلی درجوں میں ہیں کہ اللہ نے اس لوہار کو وہ دیا جو مجھے بھی نہیں دیا یہ عبداللہ تو اس کی ہدایت کرنے والا کون وہ اللہ کی ذات ہے اللہ نے کیسے اپنے بندوں کی ہدایت کی کیسے انہیں رہنمائی کی جو نیک ہے اسے مزید نیکیوں کی توفیق اور آسان راستے ادین و یسرن آسان راستے ہیں نیکی کمانے کے عبادت کرنے کے اور جتنی بھی چیزیں صدقات ہیں عطیاد بہت آسان راستے ہیں لیکن اس کے پہلے ضروری ہے کہ ہدایت رشد و ہدایت رہنمائی رہنمائی بہت بڑی چیز ہے لیکن یہ سب آج کل مفقود ہے اس لئے کہ ہمارے اعمال ویسے نہیں ہیں تمناعیں ویسی نہیں ہیں ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہم دین کی عبادت کریں ہم اللہ کو منا لیں اگر یہ چیز یہ جذبہ اس طرح کا ہو تو چاہے انسان کتنے ہی مشکلوں مسئبتوں پریشانیوں میں اور کسی بھی وقت مسروفیتوں میں مسروف ہو مشغول ہو یا بالکل اپنے وقت ذائع کیوں نہ کر رہا ہو لیکن اگر جذبہ اگر دل میں نیت صاف ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی الرشید جل جلالو اس کی رہنمائی فرماتے ہیں رہبری کرتے ہیں کہ ایسے وقت میں آپ کو کیسے کام کرنے چاہیے بہرحال علماء علماء اکرام نے اس اسم مبارک کی بہت ساری برکات روحانی برکتیں لکھی ہیں کوئی شخص روزانہ پابندی کے ساتھ ایک ہزار مرتبہ اس اسم کو پڑھتا ہے تو اسے عشقِ الہی کی معارفت جو یہ تو نصیب ہوتی ہے حاصل ہوتی ہے روزانہ ایک ہزار مرتبہ اگر کوئی پابندی سے پڑھتو اسی طرح بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے کسی مسئلے میں پریشان ہو کسی مسئلے میں الجھا ہوا ہو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے آیا مجھے ایک کام اس طرح کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اس طرح کی جو بھی باتیں ہوں اور وہ چاہتا ہو کہ میری غیب سے کوئی رہنمائی ہو جائے اللہ کی طرف سے میری کوئی مدد ہو جائے یا کوئی رہنمائی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ ایک ہزار مرتبہ اس اس مبارک کو پڑھے اور تقریباً گیارہ روز تک کے پابندی کے ساتھ یہ عمل کریں گیارہ روز تک کے اگر پابندی کے ساتھ ایک ہزار مرتبہ وہ اس اس مبارک کو پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل کرم سے اس پر جو ہے تو اس کے خود عقل حیران رہ جاتی ہے اسی طرح بزرگان ادین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو اپنے قوت حافظے میں اضافہ کرنا چاہتا ہو تو روزانہ سو دفعہ اس اس میں کو پڑھ لیں اگر کوئی اس کا مطلب کام اس طرح کا ہو حافظ بن رہا ہو تو اسے چاہیے کہ روزانہ سو مرتبہ پڑھ لیں چھوٹی سی عدد تعداد ہے اسی طرح اگر کوئی کسی فلڈ میں ایسا ہے جس میں یادداشت کی ضرورت پڑھتی ہو اور مدرسے کی تعلیم میں ہو یا دنیاوی تعلیم میں ہو کسی بھی طرح کی ہو امتحان کا موقع ہو پر یادداشت کا بہت زیادہ اس میں کردار ہو تو چاہیے کہ روزانہ ہر فرض نماز کے بعد سو دفعہ اس اس میں کو پڑھ لیا کریں انشاءاللہ قوت حافظہ اتنا مضبوط ہو جائے گا اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ وہ خود پریشان ہوگا اسی طرح اگر کوئی شخص نیا کاروبار یا نئی تجارت شروع کرنے جا رہا ہو یا نئی دکان ہو جو بھی ہو بزنس وغیرہ کسی بھی سلسلے میں کیوں نہ ہو لیکن اس میں ہو پسو پیش میں مبتلا ہے کشم کشم ہے کہ کیا کرے آیا مجھے یہاں پیسے ڈالنے چاہیے یا نہیں ڈالنے چاہیے یہ ہر گھر کی کہانی ہے ہر ایک شخص اس طرح کی سوچ رکھتا ہی ہے کہ اگر پیسے ڈوب گئے یا منافع نہیں ہوا تو مجھے اس معاملے میں کیا کرنی چاہیے کیا کرنا چاہیے آیا مجھے اس طرح کا قدم اٹھانا چاہیے یا نہیں تو اگر اس طرح کہ کوئی پسو پیش میں مبتلا ہو تو اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اکیس روز تک ایک عمل کر لیں کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد تین ہزار مرتبہ اس اسم کو پڑھ لیں روزانہ صرف تین ہزار مرتبہ پڑھ لے ہوئے اور اکیس روز تک کے مستقل پابندی کے ساتھ انشاءاللہ غیب سے اس کی رہنمائی ہو جائے گی خواب کے ذریعے سے یا اللہ جس راستے سے بھی چاہیں رہنمائی ہو جاتی ہے کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا تمہیں یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو جو یہ چیزیں انسان کے لیے بہت زیادہ نفع بخش ثابت ہوتی ہے اسی طرح اگر کوئی شخص نشے کرنے کا عادی ہو چھوڑنا چاہتا ہو لیکن عادت سے مجبور ہے گھر والے پریشان ہیں بھار والے پریشان ہیں کہ اتنا نشے میں مبتلا ہے کہ چوبی سو گھنٹے نشے میں رہنے کا عادی ہو گیا تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان کے جو بھی والی ہو سرپرست ہو انہیں چاہیے کہ گیارہ ہزار پانچ سو دفعہ اس اسم کو پڑھ لے وے اور روزانہ گیارہ ہزار پانچ سو مرتبہ اس اسم کو پڑھ کر کسی بوتل بھر پانی میں دم کر لیں اور تقریباً گیارہ روز تک کہ یہ عمل پابندی سے کریں اور اس بوتل پانی پر جو ہے تو پھوکتے رہا کریں دم کرتے رہا کریں پھر بارہ وقت دن سے جو ہے تو اس نشے ور شخص کو جو ہے تو یہ پیلانا شروع کر دیں انشاءاللہ ایک مہنی کے اندر اندر جو ہے تو اسے فرق پڑھ جائے گا اور وہ اس نشے سے جو ہے تو چھٹکار پالیں گا اصل میں جتنے بھی اعمال ہیں یہ بزرگان دین جتنے بھی ہیں بڑے بڑے اولیاء اللہ کے جو نیک بندے اور عبادت گزار بندے گزرے ہیں ان کے تجربات ہیں اور ان میں سے جو ہے تو جو خود اپنا سمجھتا ہے کہ یہ فائدہ مند ہے کسی نے تجربہ کیا تو وہی یہ کتابوں میں لکھے جاتے ہیں لہٰذا ہم یقین کے ساتھ ان پر عمل کرے اور اسباب کے درجے کا یقین رکھے اصل کرنے والی ذات اللہ کی ہے لیکن آپ سبب کو اختیار کرتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ آپ اسے کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کو آپ کے اس چھٹکارے میں یا اس عمل میں جو ہے تو اللہ کا مدد اللہ کی مدد یا اللہ کو معین و مددگار بنانا چاہتے ہیں تو پھر یقیناً اللہ کی مدد ہوتی ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین